مقبوضہ جمہو کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے ظلم اور تشدد کے خلاف مرحان وانی شہی چوک میں بھارت مخالف احتجاجی دھرنا دیا گیا اور ریلی بھی نکالی گئی دھرنے میں پاکستان پیپس پارٹی آزاد کشمیر کے صدر تلطیف اکبر انٹرنیشنل فورم فار جسٹس کے وائس چیئرمن مشتاقل اسلام عزیر غزالی سمیت کثیر افراد نے دھرنا اور ریلی میں شرکت کی دھرنے میں شریک مظاہرین نے سیاہ رنگ کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے بھارت کے ظلم اور بربریت کے خلاف نعرے لگا رہے کشمیری بھارتی ظلم کے خلاف نعرے لگا رہے کشمیری مظاہرین عالمی برادری سے حق خودریادیت کا مطالبہ کر رہے تھے مکرررین نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 606 دنوں سے 330 کشمیریوں کو شہید کیا گیا پانچ اگست کے غیر قانونی اقتماد کے بعد بھارت نے متنازہ ریاست جمہ و کشمیر کے حیثیت کو بدل کر لاکھوں عوام کی سیاسی و سماجی و مذہبی حقوق پامال کر رکھے ہیں مکررین کا مزید کہنا تھا کہ اقوام متحدہ متنازہ ریاست میں بھارت کے تمام ظالمانہ اقدام کو مسترد کر کے بہاں عوام کو آزادانہ غیر جانب دارانہ اور منصفانہ طور پر حق خودرادیت کا موقع فراہم کرے اسی کے ساتھ ساتھ مظاہرین نے بھارتی جیلوں میں اسیر، مزاہمتی خیادت، مصرد آلم بٹ یاز اخبر، شبیر احمد شاہ، آسیہ اندرابی، یاسین ملک اور دیگر ہزاروں قیدیوں کی جلد رہائی کا مطالبہ بھی کیا بھارت مخالف دھرنے کے شرکانے برہان وانی شہید چوک سے ٹسٹر کمپلیکس تک احتجاجی مارت کیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ سبح نو نیوز مظفر آباد آزاد کشمیر